بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جب سے یہ علمناک خبر سنی کہ مرهم مغفور جنابِ رضا سرسوی نِلَا جَعِعِ عَجَلْكُ الْعَبَّئِقِ کہی ہم اس خبر کے سننے کے بعد اس طرح سے غمناک اور متاثر ہیں کہ ہماری آنکھیں آپ دیدہ ہیں اور دل رنجیدہ ہے نہ صرف یہ کہ شاعرانہ حیثیت سے وہ اکمر فارد شان کے شاعر و مخلص محبت اہلِ بیت کے ترجمان تھے خود ذاتی طور پہ جو دینی و ملی جذبہ ان کے اندر پایا جاتا تھا وہ ہم سب کو ہمیشہ رنجیدہ اور ممکین بنائے رکھے گا ان کی جدائی پہ جتنا بھی صدمہ ہو کم ہے وہ بہترین ملت کے اور فقراء کے مددگار اور مہین بھی تھے اور دینی مسائل کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے تھے اس اجہد سے بھی ان کا فراق ان کی جدائی پر اثر ہے اس وقت اس سے آدھا کچھ کہنے کی گنجائش بھی نہیں ہے شاہرانہ صلاحیت پہ گفتگو ہوتی رہے گی صرف اس وقت تو ان کے فراق کا جو اثر ہے اس کے اعتبار سے یہ چند جملے اظہار تاثر کے لیے میں نے پیش کیے ہیں بس آخر کلام میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کی مغفرت فرمائے درجات کو بلند تر فرمائے اور ان کے پسمندگان کو پروردگار عالم صبر جمیل انعیت کرے ان کو جوار رحمت میں جگہ ملے وآخر دعوانا للحمد للہ رب العالمين دعوانا دعوانا Sur